آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز قرآن مجید، آدیث مبارکہ اور حضرات صحابی کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور دیگر اکابرین امت کا موقف اور نظریہ پیش ہوگا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی دعا میں نیک ہستیوں کا توصل لینا یہ جائز بلکہ مستحب ہے قرآن کریم کی سورة البقرہ آیت نمبر نواسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبُلُ يَسْتَفْتِهُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کہ یہود پیغمبر علیہ السلام سے پہلے اپنے دشمنوں پر نبی علیہ السلام کے وسیلہ سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے اس کی تفسیر مختلف اکابرین نے اپنی کتب میں کی ہے اور اس کا شان نزول یہ بیان فرمایا ہے تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اسی طرح تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ اسی طرح تفسیر حقانی میں شیخ عبدالحق حقانی رحمہ اللہ اور تفسیر معرف القرآن میں حضرت شیخ الحدیث شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد عدریس کاندھلوی رحمہ اللہ ان حضرات نے اپنی ان تفسیر میں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے اور میں عبارت جو عرض کرنے لگا ہوں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی باقی عبارات تقریباً برابر ہی ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو نعیم امام بیحقی اور امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ ان حضرات نے صحیح سندوں کے ساتھ اور مختلف طرق کے ساتھ یہ بات نکل کی ہے کہ یہود مدینہ اور خیبر کے یہود یہ جب عرب کے مشرق قبائل کے ساتھ جنگ کرتے تھے جن میں قبیلہ بنی اسد بنی غتفان جوہینہ اور غدرا یہ قبائل ہیں جب ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے اور جنگ میں ان یہود مدینہ کو اور یہود خیبر کو شکست ہو جاتی تھی تو بڑے پریشان ہوتے ان لوگوں نے اپنے دانشمندوں اور اپنی کتاب کی طرف رجوع کیا اور بالاخر اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ لوگ اپنے سپاہیوں کو ایک دعا پڑھا دیں اگر یہ دعا ان کے سپاہی میدان جنگ میں مانگیں گے تو پھر اللہ تعالی ان کو فتح دے گا چنانچہ دعا کرتے تھے اور دعا کی قبولت کی وجہ سے اللہ ان کو فتح اتا فرماتا تھا دعا کی الفاظ جو تفسیری روایات میں موجود ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں دعا یہ کرتے تھے اللہم ربنا اننا نسألوکا بحق احمد النبی الامی اللذی وعدتنا ان تخرجو لنا فی آخر الزمان و بکتابکا اللذی تمزل علیہ آخر ما ينزل ان تنصرنا علیہ آدائنا یہود دعا یہ مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم آپ سے اس پیغمبر پیغمبر حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جو پیغمبر نبی امی ہے ہم آپ سے یہ دعا مانگتے ہیں آپ نے ہم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ آپ ان کو آخر زمان میں مبوض فرمائیں گے اور ہم اس کتاب کے وسیلہ سے آپ سے یہ دعا کرتے ہیں سوال کرتے ہیں جس کو آپ آخر زمان میں نازل فرمائیں گے دعا یہ کرتے ہیں ان تنصرنا علیہ آدائنا کہ ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح نصیب فرما اس آیت مبارکہ اور ان تفسیری حوالاجات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہود مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا تھا اس سے پتہ چلا کہ دعا میں انبیاء علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ لینا جائز ہے